پاکستان اور بھارت دیویڈ بلوم نے اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بنیادی طور پر تین نقاط کو موضوع بنایا ایک تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون دوسرا دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں تعاون اور تیسرا پاکستان میں شہریوں کے حقوق اور ازادیوں کے تحفظ کو تو معاشی تعاون کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پر وہ پاکستان کے لیے جو مارکٹ ایکسس کے مسائل ہیں امریکہ سے منسلک ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے املاک دانش کی ریگولیشنز کو بہتر بنانے پر بات کریں گے دیجیٹل ایکانومی کے حوالے سے جو خدشات پائے جاتے ہیں جو اس کی ریگولیشنز سے منسلک جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے دہشت گردی خلاف تعاون پر جب آت کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ اگرچہ قلدم ٹی ٹی پی اس کے علاوہ دائش اور القاعدہ کے خلاف کوششوں میں تو متفق ہیں دوسرے کے ساتھ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان پر زور دیں گے کہ وہ ہر طرح کے دہشت گرد گروپوں کے خلاف بغیر کسی تفریق کے کاروائی کریں اور لاسلی انہوں نے بات کی اس حوالے سے کہ پاکستان میں شہریوں کے حقوق اور تحفظ کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آواز اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے اس میں انہوں نے مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کی اس میں انہوں نے صحافیوں پہ جو قدغنے لگائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی عالمی سطح میں بھی ساکھ متاثر ہوئی ہے بری طرح اور وہ ان معاملات پہ آواز اٹھاتے رہیں گے جہاں تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات ہے تو انہوں نے کہنا تھا کہ امریکہ دونوں ملکوں کے ساتھ ہی اچھے تعلقات رکھ سکتا ہے اس کو رکھنا ہوں گے بھی اس کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت آپس میں کیسے تعلقات رکھتے ہیں اس کی نوعیت ان دونوں ملکوں کو خود دیکھ کرنی ہوگی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کے لیے امریکہ کے نامزد کردہ سفیر کون ہے اور وہ دو طرف تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں جی بھارت کے لیے بھارت انتظامیہ کے نامزد کردہ سفیر ایرک گارسیٹی ہیں جو لوس انجلس کے میئر رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ بھارت ایک مشکل خطے میں واقع ہے اور اس کی سردوں کے دفاع اور اس کی خودمختاری کے دفاع کے لیے امریکی کوششوں کو وہ مزید تیز کریں گے اگر وہ سفیر بن گئے اور اس کے لیے جن سٹیپس کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ایک تو کانٹر ٹیررزم کی کوششوں کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے انفرمیشن شیرنگ اس کے علاوہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز اور امریکہ کی جو بہترین دفاعی ٹیکنالوجی ہے اس کی فروغت جو ہے یہ وہ نقاط ہیں جن پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کوششوں کو مزید تیز تر کریں گے بھارت کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے واشنگٹن میں اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے ماضی کے مقابلے میں اس میں تنظلی آئی ہے اور اس حوالے سنکا یہ کہنا تھا کہ سٹرانگ ڈموکراتک انسٹیوشنز یعنی مضبوط جمہوری ادارے اور انسانی حقوق یہ ایسے نقاط ہیں جو امریکہ اور بھارت کی سٹیٹیجک پارٹنرشپ میں بہت اہم ہیں اور ان معاملات پر وہ بھارت کی حکومت کے ساتھ باتشیت کرتے رہیں گے اور گہرے روابط اس حوالے سے بھی قائم کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سارا ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ناظرین آگے بڑھیں گے اب آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاک اور وزارت قومی صحت کی درمیان